دل مانگے مور کیونکہ یہ تصویر ہے جو آپ نے دیکھی سندیب بہت زیادہ مزہ آیا کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دکشن افریقہ میں بھارت کا پہلا پراہار ہو جو کی ہوا ہے کیپ ٹاؤن ٹیس میں جہاں پر دکشن افریقہ نے بھلے ٹاؤس جیتا ہو ٹاؤس جس کے پہلے بلے باز ہی کیا لیکن پہلی چوڑ ٹیم انڈیا نہیں کی دکشن افریقہ کے پہلے تین وکیٹ چار اوور اور پانچ گیندوں میں صرف بارہ رن پر گر گئے تھے پھر ڈیویلیارس اور ڈوپلیسی نے ایک سو چودہ رن جوڑ کر افریقہ کو مصیبت سے نکالا اٹھارہ گیند کے اندر سولہ رن جوڑ کر ڈیویلیارس اور ڈوپلیسی دون آؤٹ ہو گئے کیپ ٹاؤن ٹیس میں فیلال تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دو سو اکیس رن پر سات وکیٹ گر چکے ہیں ٹی کچھ ہی سیشن میں ہونے والا اور شاید پہلی بار ایسا ہوگا کی ٹیسٹ میس کے پہلے ہی دن دکشن افریقہ آل آؤٹ ہو جائے گی بھارتی ایک گیند بازوں سے جہاں بہت ضروری چیز آپ کا بتا دیں ہم یہاں پر کی سات وکیٹ گر چکے ہیں دکشن افریقہ کے چار وکیٹ جو ہے ان میں سے بھوونیشور کمار نے لیا ہے یہاں وہ گیند باز جو کہا جاتا تھا کہ وہ صرف انگلین جیسے کنڈیشنز میں بال ڈال سکتے ہیں لیکن نہیں انہوں نے اپنے دکشن افریقہ والے کنڈیشنز میں بھی انہوں نے وکیٹ لیے ہیں اوٹھا ہندوستانی ببندر اڑ گئے افریقی دھرندھر بھو بھی نے شروعات میں تین اوور میں پانچ رن دے کر تین وکٹ لیے تھے جی ہاں ہم نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ اور بھی کیا تھا اسپیشل کوریچ کے ساتھ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ کے ساتھ اور اسی کے تحت اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک بہت سپیشل سواد دیکھیں اس سوال کا شاید جواب تو ویرات کولی ہی دے چکے ہیں لیکن جس وجہ سے ہم نے آپ کو یہ ویڈیو دکھایا وہ ہے ان کے کرکٹ کے جذبے کو سلام کرنا پیرلیسز ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود کرکٹ کے پرتی جو ان کا پریم ہے اس وجہ سے سندیب ہم نے کہنا چاہیے کہ ان کے جذبے کو سلام نہیں بلکل میں ان کو سیلیٹ کروں گا اور ایسے ہی ہمارے جو ہے پرشنسک ہے ہماری جو تمام بھارتی جنمہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت پیار کرتے ہیں ہمارے کھلاڑی کے اوپر اور اسی لیے ہم سارے کھلاڑی نہ صرف میں ہم سارے کھلاڑی جبھی جبھی ہمیں وقت ملتا ہے ان کے ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کل ہی ہم نے دیکھا کہ آج اجے جاڑے جانے دیلی میں جو اندھ کھلاڑی تھے ہمارے ان کے ساتھ ملاقات کی اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور ایسے جب لوگ جب آپ کا پروچھان بڑھاتے ہیں آپ کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں تو پروچھن بھی اتنا ہی بڑیا رہتا ہے یہاں سندیب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ اپنے اسی ای میل آئی ڈی پہ واہ کرکٹ 2018 gmail.com پر اپنا پتہ بھیجیں گے تو ہم ضرور کپل پا جی اور سندیب سے سائن کیا ہوا بال آپ تک ضرور پہنچائیں گے اور بھی اپنے سوال بھیجتے رہیے درشکوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہے ایک بہت ہی الگ قسم کی کرکٹ کوریج آپ کو بتا دیں کی کیپ ٹاؤن ٹیس میں چائے تک کا کھیل ہو چکا ہے پہلے دن اور بھارت نے دشن افریقہ کے ساتھ وکیٹ نکال دیا ہے جہاں ساتھ وکیٹ پہلے ہی دن چائے کال تک ٹیم انڈیا کے گینز بازوں نے نکال دیا ہے کیپ ٹاؤن ٹیس میں دشن افریقہ ساتھ وکیٹ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور اس فیکٹر کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ ہم یہاں پر ضرور بتائیں گے اپنے درشکوں کو اور وہ فیکٹر ہے پچ جو کیپ ٹاؤن کا جو پچ ہے وہ بہت خاص ہے کیونکہ کس وجہ سے وہاں پر تیز گیند بازوں کو اتنی زیادہ مدد ملتی ہے یہ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سندیب کہ آپ ہمیں ضرور بتائیں گے کیپ ٹاؤن کی پچھ کی سب سے بڑی خاصیت کیا کیونکہ ہر ایک گھنٹے میں بدلتا جا رہا ہے جی دیکھیں ہر وکیٹ کی ایک اپنی خاصیت ہوتی ہے اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کیپ ٹاؤن کی وکیٹ جس جو لیئر ہم دیکھ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہاں ہمیں دکھانے چاہیے ہمارے درشکوں کو یہ جو سب سے اوپر کا جو لیئر ہے کالی مٹی کا لیئر ہے اس میں کلے کنٹین سب سے جادہ ہے اور کلے کنٹین جس وکیٹ میں جادہ ہوتا ہے باؤنس اتنا ہی اس کے جو گھڑن جھڑن ہوتا ہے وہ بلکل صحیح ہوتا ہے اور اس کو اگر آپ کامپریس کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کے اوپر باؤنس بھی ملتا ہے جیسے جیسے گیم آگے بڑھے گا یہ جو نیت صورت ہم دیکھ رہے ہیں آج پہلے دو ستر کے ستر کے صورت دیکھی یہ بھی بدلتی جائے گی اور اسی لیے جو فائدہ ہے اس کے بعد وہ بھارتیہ ٹیم کو ملنے والا ہے یا فائدہ ہے وہ بھارتیہ ٹیم کو ملنے والا آپ کا بتا دیں کہ جو کالی مٹی کی یہاں پر بات کر رہے ہیں سندیپ پچاس سے ساٹھ پرتیشت کالی مٹی کا وہ کمپیشن ہوتا ہے جبکہ عام طور پر نیوزلینڈ انگلینڈ میں صرف بیس سے تیس پسند ہوتا اور اسی وجہ سے زیادہ اچھال سندیپ میرا ایک سوال آخری سوال آپ سے کیا ٹیم انڈیا آج ہی آل آؤٹ کر کے اب اڈوانٹیج پوری طریقے سے اپنے پاس کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا دیکھیں میچ کی شروعات ہوئی ہے اور دو ہی سطر ہوئی ہے اور بہت کچھ ہونا باقی ہے ایک انگ ہونے کے بعد دوسرے انگ کیسی شروعات ہوتی ہے پہلے انگ تو ختم ہونے دو اس لئے بھیک جانا بہت بڑی گلتی ہوگی جو اچھا کام پہلے دو سطر میں بھارتیہ گین بازو نے کیا ہے وہ آخر تک کرنا ہوگا ساؤتھ افریقہ کے بچے ہوئے بلے بازو کو جتنے جلدی آؤٹ کر سکے اس کے اوپر کوشش ہونی ہوگی ہم آپ کو یہاں بار بار یہی دکھا رہے ہیں کہ یہ پچ کیسی بنی ہے جس کے وجہ سے یہاں پر فائدہ ٹیم انڈیا کو ملا ہے فیلال ہم آپ کو بتا دے کہ درشک کے لگاتا سوال پہ سوال آیا جارہے ہم آپ کو اور بھی درشکوں کے سوال یہاں دکھانا چاہیں گے ساؤتھ افریقہ کا جو گین بازو نے ٹکنی کیا ہے ایڈاٹ کولی پہ پیلینڈر نے کہ وہ اپنے ہی گلی میں سہر ہے تو یہ ساپ پتہ چلتا ہے کہ ان میں کنفیڈنس ہے کہ وہ انڈیا کو بوری طرح سہر آنے والے ہیں اور جیسا ہم کا اتحاس رہا ہے کہ انڈیا وہاں پہ نہیں جیتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ ایڈاٹ کولی کہ یہ واقعی مشکل ہے اور ٹیم انڈیا کیا جیت پائے گی جس پہ کار ہم بات کرے ہیں اجنگ کے رہاڑے کی تو کچھ سمجھ سے وہ کافی اصحیل نظر آ رہے ہیں وہ اپنی لے آنسل نہیں کر پا رہے ہیں سر اگر ہم بات کریں دچھے رہاڑے کی تو یہ دورہ کافی ہی کٹھن دورہ کہا جاتا ہے سر سبھی دوروں میں دورہ سب سے کٹھن ہیں دسوکوں کو اجنگ کے رہاڑے سے کافی سارے امید ہیں کیا وہ امیدوں پر خرے اتر پائیں گے جی امید تو سارے کھلوڑے سے ہوتی ہے اور جیسے دونوں نے جو سوال کیے ہے کوئی کپتان ہارنا پسند نہیں کرتا کوئی کھلاڑی ہارنا نہیں پسند کرتا جو بھی نرنے کپتان نے لیا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راج چھپا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کہانی ہوتی ہے وشواس ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نرنے پہلے اس ٹیس میچ میں لیا ہے آجنگ کے رانے آم ویرات کوری نے اب تک وہ سارے صحیح ثابت ہوئے اجنگ کے رانے کی اگر بات کرے جی تو ہم نے میچ شروع ہونے سے بھی کہا تھا کہ جو جو وشواس کپتان کی طرف سے کوچ کی طرف سے ان کو ملنا ہے وہ ملنے ہی رہا ہے جہاں امید یہی کریں گے کہ ویرات کولی جلز ورہانے کو بھی پلائنگ لیون میں رکھیں لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ سیریز ٹیم انڈیا کو ہی جیتنا ہے بہت بہت شکریہ سندیپ یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے